بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائے قیم کرنے والا ہے آج ہم چیپٹر 11 کی ایکسرسائز کر رہے ہیں ہم نے اس میں causes of noise pollution پڑھا ہے اور اس کا رائٹر نے اس کا solution بھی دیا ہے تو اگر آپ نے کمنٹس اور suggestion دینی ہو تو پاکستان ہونسکول کا facebook پیج استعمال کریں تو causes list the causes of the issues پھر اس کے effects list effects of this problem on different groups of people and on the environment کے لوگوں کے اوپر اور environment کے اس کے اوپر کیا افیکٹس ہیں اور پھر solutions list the solutions that are already being taken وہ solution جو پہلے سے کیے جا رہے ہیں list other possible solutions اور اس کے علاوہ اور کیا solution ہو سکتے ہیں ہم اس model کو follow کریں گے پیارے بچوں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے کیونکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو پہلی منزل پہ ہمارے سے سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے تو ہمارے رب نے اپنے بارے میں خود ہی بتایا ہے اس نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ وہ کیسا ہے وہ کیا چاہتا ہے ہمارے سے اس نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے سچ کا رستہ اختیار کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور اسے اپنی زندگی میں اپنائیں تو رائٹرز نے ہمیں بتایا کہ جو نوائز ہے وہ وحیکل سے آتا ہے وہ انسانوں کے لیے نقصان دے ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے سلوشن کے طور پر ہمیں بیسک کار مینٹیننس جو ہے وہ کرنی چاہیے اس سے شور کم پروڈیوس ہوگا اس کے علاوہ ہمیں نو ہانکنگ ہارن نہیں بجانا چاہیے گاڑی کا بلا وجہ جہاں پہ کوئی ایمرجنسی ہو صرف ادھر ہی ہارن بجانے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ تھنک ویڈ یور فیٹ کہ ہمیں پیدل چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے واکنگ ریڈیوسز ریسک آف ہائی بلڈ پریشر یہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اٹ لوڈ سٹریس لیول یہ سٹریس لیول کو بھی کم کرتا ہے اور لائف سپین اس کو لمبا کرتا ہے اور اس کے علاوہ اٹ ریڈیوسز یور ریلائنس آن ٹرانسپورٹیشن تو ٹرافک آن روڈ جو ہے وہ کالت ہے نوائز پولوشن کی نوائز پولوشن جو ہے وہ ہیومنز کے اوپر برا ایفیکٹ ڈالتا ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ ریگولر کار مینٹیننس کریں نو ہانکنگ واکنگ کی عادر ڈالیں اور ریسپونسیبل شہری بنے ایک اور سورس جو ہے شور کی آلودگی کا وہ کنسٹرکشن کی جگہیں ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ کنسٹرکشن ورک اربن ایریاز is usually slow and time consuming عام طور پر یہ بہت آہستہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ وقت لیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم noise barriers use کریں کہ جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہو اس کے around barriers ہوں جو شور کو باہر نہ آنے دیں ایسی devices ملتی ہیں جو شور کو کم کر دیتی ہیں ان کا استعمال کریں پھر ہم جو کنسٹرکشن ورکرز ہیں ان کے لیے یہ کمپسری ہونا چاہیے کہ وہ اپنے personal safety equipment کا استعمال کریں خاص طور پر جو ہے سخت ہیٹ ائر پلگز گاغگلز بوٹ تو work on construction size noise pollution کرتی ہے جو human health کے لیے dangerous ہے use of noise barriers noise barriers استعمال کریں اور wear personal safety equipment جس میں ear plugs وغیرہ شامل ہیں تیسرا جو سورس ہے use of technology is an other cause of noise pollution technology کا استعمال بھی noise pollution کی ایک بہت بڑی وجہ ہے تو اس کے لیے institutions میں hospitals میں ہمیں جو ہے وہ بین لگانا چاہیے ممنوع ہونے چاہیے موبائل کا استعمال اور صرف ضرورت کے وقتی موبائل کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے اور عام طور پر اس کو silent mode پہ رکھنا چاہیے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ citizenship responsible behavior civic sense پیدا کرنی چاہیے لوگوں میں کہ جہاں پہ اپنی responsibility کے اوپر اگر وہ ٹی وی لگاتے ہیں music سننا چاہتے ہیں تو ear headphone کے ساتھ سنیں اور environmental compliance assurance کو make sure شور کیا جائے کہ جو کم از کم شور کا level جو human کے لیے نہیں ہے اس کو follow کیا جائے اور اس کے لیے awareness campaigns چلائے جائیں people must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health کیونکہ جب تک ہم میں جس چیز کا knowledge جوتا ہے ہم اسی سے بچنے کی فورشش کرتے ہیں اور پھر plant more trees trees جو ہوتے ہیں یہ ہوا کو بھی صاف کرتے ہیں اور شور کو بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں trees زیادہ سے زیادہ اگانے چاہیے اگر ہم اس کو summarize کریں تو اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں use of electronic devices noise pollution میں اہم رول ہے تو ban on use of mobile phone in institutions musical instruments جب بھی استعمال کریں low volume پہ کریں awareness campaign سلائیں and reinforcement at local and government level تو اگر ہم overall دیکھیں تو ہم noise pollution کو کیسے کم کر سکتے ہیں تو businesses جو ہیں ان کو silencing devices کرنے چاہیے ہمیں ریڈیو ٹی وی کام آواز میں لگانا چاہیے اور ہان نہیں بجانے چاہیے more tree plants کرنے چاہیے اور use of air plugs اور government level پہ don't allow factories in residential areas and plant more trees امید ہے آپ کو سب پستاند آیا ہوں گا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں